دیر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت سیدہ بردست انفرمیشن شیئر کرنا جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی پاکستان اور عزاز کشمیر کی پہلی حتون تھی جنہیں پاکستان کے تیسرے بڑے فوجی عزاز ستارہ جرات سے نوازا گیا تھا تو چلیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کہنے والی ہر ویڈیو سب سے بہلے آپ سے آپ تک پہنچ سکے تو دیر فرینڈ تقسیم کے تیشدہ حصول کے مطابق جمہو کشمیر کی ریاست کو پاکستان کا حصہ بننا تھا لیکن ہندو کی سازش جو سیاسا نہ ہو سکا کشمیری لوگوں نے مسلح جدوجہد کر کے جمہو کشمیر کو بارتی قبل سے عزاز کرانے کی کوشش کی لیکن صرف تھوڑی اس علاقے کو عزاز کرانے میں کامیاب ہو سکے اسی علاقے پر آج عزاز حکومت قائم ہے کیامی پاکستان کے بعد چوبیس اکتوبر نسل سنتالیس کو عزاز کشمیر حکومت بنی مظافر آباد پونچ باگ کوٹلی میر پر عزادی کے نظر سے کونج اٹھا اس عزاز کی حفاظ کے لئے عزاز مو کشمیر کے مرد و حواتین نے اہم کردہ ادا کیا اپنے جانوں کی قربانی عدین شہدہ میں ایک بڑا نام حسین بی بی کا ہے حسین بی بی پونچ کے علاقے تھرار کے کام پر ایک اچھے مکان میں رہتی تھی عزاز کی جدوجہد کی آگات میں چونکہ مجاہدین کی تعداد کم تھی اس لئے حسین بی بی مجاہدین کو جنگ کے محال پر اصلاح اور آشن پہنچا تھی ان کے جذبہ جہاد اور مجاہدانہ کا نام کے لئے سے ان کو بقاعدہ عزاز کشمیر کی فوج میں سپاہی کی حصیح سے برتی کر لیا گیا حسین بی بی کا معمول تھا وردانہ فجر کی نماز اور طلاوت کلام پاک سے فارغ ہو کر تندور پر مجاہدین کے لئے روٹیاں پکاتی اور یہ روٹیاں جان کے محال پر مجاہدین کو پہنچاتی تھی چھے اور سات اکتوبر انسو سنتالیس کے درمیانی رات دشمن کی فوج نے کشمیری مجاہدین کو گیر لیا مجاہدین اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے مگر ان کا گولہ برود ختم ہونے لگا مجاہد کمانڈر بار بار وائلس اپریٹر سے گولہ برود پہنچانے کا کہہ رہے تھے اسی دوران حسین بی بی وائلس کے کمرے میں آئی اور پوچھا اس ارتحال میں کیا کرنا چاہیے وائلس اپریٹر نے کہا کہ میں یہ کمرہ کسی ضرورت نہیں چھوڑ سکتا حسین بی بی نے کہا مجاہدین اور بارود دے دو میں ہر حال میں مجاہدین تک پہنچاؤں گی وائلس اپریٹر نے گولہ بارود باندھ کر گشتی حسین بی بی کے سر پر رکھ دی یہ باہمت حتون محاضر جنگ کی طرف چل پڑی اس وقت حسین بی بی اپنے ہر قدم کے ساتھ کشمیر کی ارزادی کی حسین خواب دیکھ رہے تھی حسین بی بی مکرہ مقام پر پہنچی اور مجاہدین کا انتظار کرنے لگی اسی طرح دشمنوں نے حسین بی بی پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جسے بہادر حتون شدید زہمی ہو گئی مگر اس نے پوری قوت سے بارودی مواز کی گٹھڑی مجاہدین کے مرچوں کی طرف لڑکا دی یہ چھوٹی تھی گٹھڑی مجاہدین کے لیے بہت بڑی مدد تھی ان کے حوصلے بلند ہو گئے انہوں نے دشمنوں پر برپور حملہ کیا جسے مدان جنگ کا پانسہ پلٹ گیا ڈوگرا فوئی دم دبا کر باگی اور مجاہدین کو فتح نصیب ہوئی جب حسین بی بی کو فتح کی اشبری سنائی گئی اس وقت وہ زہمی حالت میں تھی یہ حبر سن کر ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ پیار گئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے حالے کے کیسے جا ملی ان کی اس شجاعت کے بعد عظیم خاتون کو ستارہ جرت کے پاکستان آرمی کے تیسرے بڑے فوجی اداز سے نواز آ گیا جو لوگ وطن کی ازادی کے لیے اپنی جانے قربان کرتے ہیں وہ خمیشہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں تاریخ انہیں اچھے الفاظ سے یاد رکھتی ہے ایسے لوگوں کو ایک قومی شہصیت کا درجہ دیا جاتا ہے جو اپنے وطن کی ازادی دفاع اور ترقی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں دیر فرینڈز اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجئے گا